اسلام علیکم عزیز و دوستو امید ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جس سے ہر نئی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک براہ راستہ پہنچ گی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جمع کشمیر بورڈ کا اردو آپ تک پہنچا رہے ہیں اس لیکچر سریز میں اور آج ہم چپٹر نمبر ون یعنی سیر چوتھے دروش کی جو داستان ہے میرامن کی اس پر ایک لیکچر بنا رہے ہیں اس پر ابھی تک ہم نے دو پارٹس بنائے ہیں اور یہ آخری پارٹ آج ہم آپ تک پہنچانے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم کیا جاننے والے ہیں وہ بعد میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اگلے ویڈیوز میں جو ہم نے دو ویڈیوز اس پر بنائی ہوئی ہیں ان میں ہم نے کیا جانا سب سے پہلے ہم آپ کو وہ بات بتاتے ہیں تو جو کس سے ہی چہر دروش کا ترجمہ ہوتا ہے وہ میرامن کرتا ہے فورٹ ویلیم کالیج میں اٹھارہ سو دو اسوی میں پہلی بات دوسری بات یہ کہ سیر چوتھے دروش کی جو کہانی ہے اس کہانی میں چوتھا دروش اپنی کہانی خود بیان کرتا ہے کہ وہ چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور چین کا بادشاہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بائی کو وسیعت کرتا ہے کہ جب تک میرا بیٹا یعنی چوتھا دروش بالک ہو جائے شعور سنبھالے تب تک وہ اپنی سلطنت چین کا بادشاہ اپنے بائی کے سپرد کرتا ہے اور دوسری وسیعت یہ کرتا ہے کہ اپنی بیٹی روشن اکترکانی کا شہزادے کے ساتھ کرنا اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور شہزادے کا چچا تخت سنبھالتا ہے شہزادے کی پرورش بڑی ناز بنعم سے زنانہ گر میں ہوتی ہیں اتفاق ان ایک دن ایک کنیز ایک نوکرانی شہزادے کو ایک زوردار تماشہ مارتی ہیں شہزادہ روتی روتی مبارک کے پاس چلا جاتا ہے مبارک بادشاہ مغفور یعنی شہزادے کے باپ کا ایک وفہدار حبشی غلام ہوتا ہے جب شہزادہ مبارک کے پاس پہنچتا ہے تو مبارک بہت خوش ہوتا ہے شہزادے کو دیکھ کر اس لیے کہ شہزادہ والگ ہوتا ہے شادی کے لائق ہوتا ہے پاشور ہوتا ہے اس لیے شہزادہ مبارک شہزادے کو اپنے چجہ کے پاس جو اس وقت بادشاہ ہوتا ہے راجہ ہوتا ہے لے جاتا ہے اس کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی امانت شہزادے کے سپرد کر دے یعنی بادشاہ شہزادے کے سپرد کر دے اور دوسری بات روشن اکتر کا نکاح بھی شہزادے کے ساتھ کرے لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے جو چچا ہوتا ہے وہ اپنے دربار میں نجومیوں اور رمالوں کو بلا کر صحیح دن صحیح وقت دیکھتا ہے اور جو نجومی اور رمال ہوتے ہیں وہ بلکل انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے وہ سارا سال منحوس ہوتا ہے اور جس وقت شہزادہ دربار میں حاضر ہوتا ہے جتنے بھی درباری موجود ہوتے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ شہزادہ اپنے والد کی طرف ایک رعایہ پرور بادشاہ ہوگا اور ہمارے ساتھ انصاف ہونے والا ہے اور ہمیں چھٹکارہ ملے گا اس بادشاہ سے جو ہی چچا یہ باتیں سنتا ہے تو اسے بہت ناغوار گزرتا ہے اگلے روز وہ مبارک کو تنہائی میں بلا کر اسے مہمانگی انام دینے کی دعوت کرتا ہے کہ میں آپ کو مہمانگی انام دیتا ہوں اگر آپ ایک کام کروگے مبارک کو شہزادہ کا قتل کرنا ہوگا چونکہ مبارک اس وقت بادشاہ سے انکار تو نہیں کرتا ہے نہ ہی کر سکتا تھا اس لیے وہ کہتا ہے کہ بلکل وہ کر سکتا ہے لیکن وہ یہ کام کسی تخلیہ جات میں کر سکتا ہے یعنی جنگل میں جا کر کر سکتا ہے ایسے نہیں اور پھر مبارک شہزادہ کے پاس جاتا ہے اسے سارا ماجرہ سناتا ہے کہ آپ کے خلاف کیا کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور شہزادہ بہت پریشان ہوتا ہے مبارک دلاسہ دینے کے بعد شہزادہ کو ایک ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں پر ان کے باپ یعنی چین کا بادشاہ بیٹھا کرتا تھا وہاں سے ایک چار پائی ہٹا کر زمین کو خودنی لگتے ہیں ایک دریچہ نظر آتا ہے اور اس دریچے میں دریچے کی نکر چار بڑے بڑے آلیشان مکر نظر آتے ہیں ہر مکان کے دالانوں میں دس دس مٹکے ہوتے ہیں ہر مکان کے دالانوں میں دس دس مٹکے ہوتے ہیں اگر یہ چار مکان ہیں اس میں بھی دس تھے اس میں بھی دس تھے اس میں بھی دس تھے اور اس مکان میں بھی دس تھے اس میں جو دس مٹکے تھے ہر مٹکے کے اوپر ایک ایٹ اور ایک بندر بے جان زمرد کا بندر اور سنے کی ایٹ اس میں بھی دس مٹکوں پر ایک ایٹ اور ایک بے جان زمرد بندر اس میں بھی ایسا ہی تھا لیکن یہ جو چوتھا کمرہ تھا اس میں صرف نو مٹکے ایسے تھے جن پر بندر اور اینٹ تھی اور ایک مٹکہ جواہی رات سے برا ہوا تھا اشرفیوں سے برا ہوا تھا لیکن اس کے اوپر نہ ہی بندر تھا اور نہ ہی اس پر اینٹ تھی تو یہ ماجرہ جب شہزادہ دیکھتا ہے شہزادہ مبارک سے کہتا ہے کہ آخرکار یہ بات کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا چیزیں میں دیکھ رہا ہوں ساتھ ہی مبارک شہزادہ کو وہاں ایک ایسی چیز دکھاتا ہے جو ایک حوز ہوتا ہے وہ حوز کس چیز کا ہوتا ہے اس حوز میں حوز ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے اس تالاب میں لال و جواہرات برے پڑے تھے یہاں تک ہم نکل جانا تھا آج ہم دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کیا جانتے ہیں شہزادہ نے مبارک سے پوچھا یہ سب کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ مرحوم کی جنہوں کے بادشاہ کے ساتھ دوستی تھی جب شہزادہ یہ چیزیں دیکھتا ہیں زمین کے اندر مکان دیکھتا ہیں آلیشان مکان سونے کے جو اشرفیاں دیکھتا ہیں مٹکے دیکھتا ہیں اینٹ دیکھتے ہیں اور بی جان زمرد کا بندر دیکھتا ہیں یہاں تک کہ جو سونے کے مٹکے تھے وہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور شہزادہ مبارک سے سوال کرتا ہے یہ کیا سب یہ سب کیا چیزیں ہیں تو مبارک جواب میں کہتا ہے کہ آف کے والد یعنی بادشاہ مرحوم کا جنہوں کے بادشاہ یعنی ملک سادق کے ساتھ دوستانہ تعلق کا تھے اور وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف کی سوگاتیں پیش کرتے تھے اور بادشاہ مرحوم یعنی چین کا بادشاہ تحفہ لے کر ملک سادق کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے ایک بے جان زمرد کا بندر زمرد کہتے ہیں نگینہ کو ہیرہ ہوتا ہے وہاں ایک بے جان ہری کا بندر لاتا تھا اور یہاں پر تو ہم نے بندر دکھایا بھی تھا دکھایا ہے اور بے جان بندر لاتا ہے شہزادہ بہت پریشان ہوتا ہے شہزادہ مبارک سے کہتے ہیں اور بے جان بندر کا کیا کرنا تھا تو مبارک اس بات کا جواب کیا تھا کہ ایک بار اس نے بھی بادشاہ مرحوم سے یہی سوال پوچھا تھا کہ وہ بے جان زمرد کیوں آخرکار کیوں لاتا ہے ملک سادق سے اگرچہ وہ یہاں سے طحفہ دیتا ہے وہاں سے وہ کیوں بے جان زمرد کا بندر لاتا ہے تو اس پر بادشاہ مرحوم نے کیا جواب دیا بادشاہ مرحوم نے جواب دیا کہ ہر بندر کے تابعہ ہزار جنات ہوتے ہیں یعنی یہ جو بے جان زمرد کے بندر ہوتے تھے ہر بندر کے ماتحت ایک ہزار جنات ہوتے ہیں لیکن یہ جنات تب ہی کام کریں گے یہ بندر تب ہی کام کریں گے جب یہ مکمل کتنی ہو جائیں گے جب یہ مکمل چالیس ہو جائیں گے لیکن بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے بادشاہ مرحوم کا انتقال تب ہوتا ہے جب اس نے انتالیس بندر ہی حاصل کی تھے ابھی اس کو ایک بندر حاصل کرنا تھا کہ چین کے بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہوتی ہے یہ باتیں مبارک شہزادے سے کہتا ہے تو اس پر مبارک شہزادے کو یہ باتیں سمجھانا ہے کہ اس لیے بادشاہ مرحوم ملک سادق سے زمرد کا بندر لے آتا تھا تحف تحائف کے بدلے مبارک شہزادے سے کہتا ہے چلو میں آپ کو ملک سادق کے پاس لے جاتا ہوں شاید وہ آپ کی مدد کر سکے آپ کی جو مراد ہیں وہ پوری ہو سکے اور ہم ملک سادق سے چالیس و بندر بھی مانگ سکتے ہیں اگر وہ چالیس و بندر دے گا تو آپ کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہے تو شہزادہ راضی ہو جاتا ہے اور دونوں شہر سے رات کے وقت نکلتے ہیں لگاتار ایک مہینے تک چلتے رہتے ہیں بل آخر وہ کہاں پہنچتے ہیں ملک سادق کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں ملک سادق اپنی تخت پر بڑے آلی شان لباس پہن کر اسے ہم چار کب کہتے ہیں اور اپنی تخت پر بیٹھا تھا جب مبارک اور شہزادہ بہت طویل مدد کے پاس ایک مدد کے بعد ملک سادق کے پاس پہنچے ملک سادق سے اپنا سارا ماجرہ سنایا اور چالیس و بندر حاصل کرنے کی بھی اصدا کی تو ملک سادق نے اقرار کر دیا کہ جو شہزادہ کا باپ تھا وہ ملک سادق کا ایک عزیز دوست تھا قریبی دوست تھا اس لیے وہ شہزادہ کی مدد کرنے کے لیے بلکل تیار تھا اس لیے یہ بات قبول کر لی اور ساتھ ہی اس نے کیا کہا کہا کہ شہزادہ کی مدد کرنے سے پہلے شہزادہ کو کوئی کام دیا جائے گا اگر شہزادہ وہ کام بخوبی انجام دیتا ہے اگر شہزادہ وہ کام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس پر ملک سادق شہزادہ کے ساتھ ہوگا اور شہزادہ کی امانت اس تک برابر پہنچے گی ملک سادق ان کی مدد کرنے کے لیے بلکل تیار ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ ملک سادق شہزادہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسا سلوک اس کا والد محترم بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا تھا اور ملک سادق بالاخر شہزادہ کی مدد کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہمارا یہ چپٹر بلکل کمپلیٹ ہوا اس چپٹر سے اگر آپ کو کوئی بھی کانفیوجن ہو اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو یا کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر سکتے ہو آپ کی ایک کومنٹ کرنے سے آپ کی ایک لائک کرنے سے اور آپ کی ایک شیئر کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے آنے والے ویڈیوز میں ہم کتاب سے ٹاپک اب تک پہنچانے والے ہیں تو آج یہ دیزے اپنے بیزبان کو اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر شکریہ